ملتا ہے سچا سکھ کے ول گرو دیو تمہارے چرنوں میں ملتا ہے سچا سکھ کے ول گرو دیو تمہارے چرنوں میں ملتا ہے سچا سکھ کے ول گرو دیو تمہارے چرنوں میں ملتا ہے سچا سکھ کے ول گرو دیو تمہارے چرنوں میں بس پریم میرا بھر پورے رہے بس پریم میرا بھر پورے رہے گرو دیو تمہارے چرنوں میں ملتا ہے سچا سکھ کے ول گرو دیو تمہارے چرنوں میں ملتا ہے سچا سکھ کے ول گرو دیو تمہارے چرنوں میں چہے کانٹوں پر بھی چلنا ہو چہے کانٹوں پر بھی چلنا ہو چاہے اگنی میں بھی چلنا ہو چاہے چھوڑ کے دیس نکلنا ہو رہے بھیان تمہارے چرنوں میں رہے بھیان تمہارے چرنوں میں رہے بھیان تمہارے چرنوں میں گروہ دیوہ تمہاری چرنوں میں ملتا ہے سچا سکھ کے ون گروہ دیوہ تمہاری چرنوں میں گروہ دیوہ کی جائے پرم بندنی تفسوی پجی پات ست گروہ سری چھما دیو جی کی پاون چرنوں کا شیش لے کر اتر پردیش ڈیسٹک ساجہنپور بلاک شندھولی کی پاوندھرہ پر شکھد ست سنگ شما گم میہ مورا پرویش کریں گے سنسار کو شانتی کا شندیش دینے والے سمست سنت ماتما دھرم کی راہ پر جلنے والے شروتہ بندھوں پریم اور سیوہ کی مورتی ماتوں بہنوں تتھا میری پری آتمن بچوں گھونگھٹ کے پٹ کھول رے تو کو پیور ملیں گے گھونگھٹ کے پٹ کھول رے تو کو پیور ملیں گھٹ گھٹ میں واہ سائی رہی تا گھٹ گھٹ میں واہ سائی رہی تا گھٹ گھٹ میں واہ سائی رہی تا کھٹوک بچن مت بوڑے تو کو پیور ملیں گے گھونگھٹ کے پٹ کھول رے تو کو پیور ملیں گے دھنے جو بن کو گرب نہ کیجے دھنے جو بن کو گرب نہ کیجے جھونٹھا پچ رنگ چول رے تو کو پیور ملیں گے گھونگھٹ کے پٹ کھول رے تو کو پیور ملیں گے جاگو جگت سو رنگ ملیں جاگو جگت سو رنگ ملیں جاگو جگت سو رنگ ملیں گھونگھٹ کے پٹ کھول رے تو کو پیور ملیں گے گھونگھٹ کے پٹ کھول رے تو کو پیور ملیں گے سن محل میں دیا نہ بری لے سن محل میں دیا نہ بری لے آشن شومت ڈوڑے تو کو پیور ملیں گے گھونگھٹ کے پٹ کھول رے تو کو پیور ملیں گے تو کو پیور ملیں گے کہتے کبیر آنند بھائیوں ہیں باجت سو رنگ ملیں گے کو پیور ملیں گے گھونگھٹ کے پٹ کھول رے تو کو پیور ملیں گے بولیے شد گروہ بھگوان کی جائے سند کبیر سے کشی بھبت نے پوچھا ہے پرماتماں کیسے ملے گا بھگوان کیسے مل سکتے ہیں بھگوان کے ملنے کا طریقہ کبیر صاحب سمجھا رہے ہیں گھونگھٹ کے پٹ کھول رہے ہیں پٹ مانے وشتر بھی ہوتا ہے پٹ منس درباجہ بھی ہوتا ہے اور گھونگھٹ کا آرد پردہ ہوتا ہے سہب کہتے ہیں گھونگھٹ کا پردہ ہٹاؤں تو تم کو پیور ملیں گے پرماتماں مل جائیں گے رام چریت مانس میں بھگوان سری رام سے پوچھا گیا آپ کو کون پرابط کر سکتا ہے کس کو آپ ملتے ہو بھگوان سری رام کہتے ہیں نرمل من جن سو مہی پاوا موہی کپٹ چھل چھدر نبھا چھل اور چھدر کی بات کہیں گے چھدر کیا چیز ہے چھل تو آپ سمجھتے ہو اور بہت بار آپ چھل کر بھی چکے ہو اور بہت بار دوسروں کے چھل میں تم فس بھی چکے ہو پر چھدر کیا چیز ہے چھدر منس چھیند ہوتا ہے جسے نو میں چھیند ہو تو نو ڈوب جاتی ہے چھدر کا عرض ہے کیا آپ کی اندر ایسی ایسی برائیوں کے چھدر ہیں اوگنوں کے چھدر ہیں کیا آپ کی جیون کی نوکہ ڈوب سکتی ہے چھدران اویش ایک ایک چھدر کو ٹھیک کرنا پڑے گا چھدر منے برائی ہوتا ہے چھدر منے اوگڑ ہوتا ہے اور بھکت کہتا ہے بھکوان سے کی اوگڑ مجھ میں ہجار ہے ایک دو تو ہے نہیں ہجار اوگڑ اوگڑ مجھ میں ہجار ہے تو شدگڑ کی کھان شرن آئے کی لاج رکھو ہے شدگر بھکوان ہے شدگر بھکوان ہم سنساری جیو ہیں مایا کے بیچ میں رہتے ہیں موہ سے گھری ہوئی ہے ہجاروں اوگڑ ہے ہم ایک دو تین کی بات نہیں ہجاروں کی بات بہت بڑا اوگڑوں کا اسٹاک سب کے پاس اور جو اپنے اوگڑوں کو دھیرے دھیرے کرمسہ دور کرتا ہے اوتنا ہی سکھی ہوتا چلا جاتا ہے سور داس نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پربو میرے اوگڑ چت نہ دھارو اے بھگوان میرے اوگڑ آپ اپنے چت میں مت دھارن کیجئے اوگڑ دیکھو مت میرے میں تو اوگڑ ہو ہی لیکن آپ مجھے بینا دیکھے ہی تار دو پار کرد اس لپڑے مت چھان بین مت کرو شور داس کہتے ہیں پربو میرے اوگڑ چت نہ دھارو میرا اوگڑ بھرا شریر پربو کیسے تارو کی پر یاد رکھنا جان کی جان کی اگنی میں ہجار نہیں لاکھ نہیں کروڑ اوگڑ بھی ایک ساتھ بھشم ہو جاتے ہیں جان آگد دد کرمانم بھشم شات کرتے تارو شری کرشن کہتے ہیں کہ اے ارجن جان کی دگد اگنی میں سمشت کرم اوگڑ سب بھشم ہو جاتے ہیں کیسے بھشم ہوتے ہیں جیسے رتناکر ڈاکو کی اوگڑ کرو دھینکار لوب موہ لوٹ پاٹ ڈکیتی چوری مڑر یہ سب رتناکر ڈاکو کرتا تھا لیکن سبت رشیوں کے مادھم سے جب اسے آتم جان ہوا بھشم تو اس جان کی پرچند اگنی میں سبھی اوگڑ اور کرم جل کر بھشم ہوئے اور وہاں رتناکر بال میں ایک برم رشی بن گیا جس کو بھگوان رام بھی دندوت پرنام کرنے کے آدمی جب سمل جاتا ہے تو بھگوان بھی اسے دندوت کرتا ہے اور آدمی جب فسل جاتا ہے تو انسان بھی اسے دند دیتا ہے دند دیتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمیں دندوت کریں تو سمل جائیں بچپن کی بگڑی اپنی سدھار لیجی گرو جی کے جعان کا مجان لیجی اور بچپن کی بگڑی اپنی بنا لیجی یہ ستسنگ کوئی شادہرن چیز نہیں ہے یدی دھیان سے سنو ٹھٹیر گھر کی بللی نہ بنو تو ستسنگ تمہارے ہر پوائنٹ کو ٹھیک کرے گا جو ٹھٹیر گھر کی بللی ہو گئے تو ٹھٹیر کے گھر میں جو برتن رکھیں وہ برتن نکالتا ہے بہت برتن گرتے ہیں بللی اسی بیٹھی رہتی ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے جو ٹھٹیر گھر کی بللی بن گئے وہ ستسنگ شمتے رہتے بیٹھے رہتے ہیں اکھنڈ رامین کھنڈ رامین لیکن وہ رہیں گے ویسے کہ ویسے ہی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو ٹھٹیر گھر کی بللی کہا جاتا ہے ستسنگ کا آشر آپ کی اوپر پڑنا چاہیے پہیرے جڑتن بکتری جیسے گولی گمبج کی نیچ پڑی ڈھا رہا ہے تیسے ہردیا مورک کا سبد نہیں ڈھا رہا ہے اور اندریوں کی لیبل میں جو جیون جیتا ہے وہ پسو اور جانور کی شرنی میں جی رہا ہے جو اندریوں کے اسطر سے اوپر اٹھ کر کے مائنڈ سے بودھی سے تھوڑا سوچ کر جیون جیتا ہے وہ منشع کی لیبل میں آتا ہے اور جو آتمی جیون جیتا ہے آتم بیویک سے جیون جیتا ہے اندریوں کے لیبل سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے من کے لیبل سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے بدھی کے اسطر سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے بیویک اور بیچار میں جس کے جیون کی یاترہ ہوتی ہے آتم جیان میں جو رمڑ کرتا ہے یاد رکھنا وہ مہان پرس ہوتا ہے دیوی اور تیوتا کی شمان ہوتا ہے تم ایسے شریر میں ہو کی دیبی اور دیوتا کی لیبل میں بھی پہنچ سکتے ہیں ابھیم شتوں سنسدھی جیان یوگ بیوستھیتی دانم دمش چی یکیش چی سواردھےس تپ آرجو اہینسہ ستیم اکرودھا تیاغہ شانتی اپیشنم دیا بھوتیش علو لوکتم ماردوم ہیو اچاپلام تیجہ چھماں دھرتی شونچم ادروہو ناتی مانیتا بھونت سمپدم دیبیم ابھیجاتش بھارت یہ چھبیس گن منشکو دیبی دیوتا بنا دیتے ہیں یہ چھبیس لچھن آپ میرے پیر کیوں چھوٹے ہیں کتنی دور دور سے لوگ چرن چھونے کے لیے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کیا تمہارے گاؤں میں چرنوں کی کمی تھی بہت لوگ انتظار میں ہیں کوئی ہمارے پیر چھوٹے ہیں تم نہیں چھوو گے یہاں چھونے کیوں آئے ہیں دو دو ہزار کا گاڑی میں ٹیجل ڈال کر کھرچ کر کے دو دن پہلے سے پلاننگ بنا کر آئے ہیں کہ ایک بار چرن چھولوں اور گردیو کو تھوڑا نزدیک سے دیکھ لوں پروچن سلوں اور گردیو ہسیں تو ساتھ میں ہس لوں چلو چلتے ہیں گرو جی ایسا کیوں ایسا کیوں ہوا ایسا اس لئے ہوا کہ دیوی شمپدا کی گن جس کے اندر بکشت ہو جاتے ہیں اس کے چرن چھونے سے چھونے والے بیکتی کی بھی آچرن پبیتر ہونے لگ جاتے ہیں دیوی شمپدا یہ چھبیس گون دیوی شمپدہ کی لچڑ پہلا لچڑ ہے ابھیم ابھی ہو جاتا تم سوچتے ہو کہ میں ابھی ہوں نربھے ہوں مجھے کوئی بھے نہیں لیکن تمہیں بہت بھے ہے تم بھے سے بھرے بھی نربھے کون ہوتا ہے تم نربھے بھی ہو سکتے نربھے ہونا کوئی آسان نہیں جو آدمی جہاں ہے جس کنڈیشن پوزیشن سیچیویشن پریستتی میں ہے وہاں بھے بھیت ہے کہیں میرا ٹکٹ نہ کٹ جائے چناؤ ہار نہ جاؤں چناؤ ہارنے کب ہے ٹکٹ کٹنے کب ہے پارٹی سے نکال دیے جانے کب ہے سرویس چھوٹ جانے کب ہے سسپینڈ ہو جانے کب ہے گاڑی چوری ہو جانے کب ہے چپل چوری ہونے کب ہے شاپ کے آنے کب ہے بیجنس میں نقصان ہونے کب ہے ایکسیڈنٹ ہو جانے کب ہے بیماری کب ہے نانا پرکار کی بھے بیٹا پھیل ہو جانے کب ہے بیٹی پڑتی نہیں اب یہ بھے کی اس کی سادھی کیسے ہوں گی بیٹے کے بگڑ جانے کب ہے بہو کے جھگڑنے کب ہے سسران والوں کے روٹھنے کب ہے بھائی کے بیمانی کرنے کب ہے چالاک بھائی مل گیا بیمان ہے کتنے لوگ بیمانی کرنے بھی دور نہیں جاتے اپنے سگے بھائی کے ساتھ کر لیتے گریہی میں فائنل کر لیا باپ پرنے برابر ہو گیا نانا پرکار کی بھے سے بھرا ہوا انسان اور کرشن کہتے ہیں کہ اب ہے ہو جائے وہ بکتی دیوی شمپدہ کی پردھم گن سے بیبھوشت ہو جاتا ہے اور ابھے کیسے ہو سکتے ہیں ابھے ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ اپنا بیچار اپنا چنتن پبیتر کرنا پڑے جو ہی تم غلط چنتن کرتے ہو تیو ہی تمہارے بھیتر بھے کا جنم ہو جاتا ہے اور جو ہی تم اچھا چنتن کرتے ہو تو تمہارے بھیتر پرشنتہ آنند احلاد کا جنم ہوتا ہے چوری کرنے کے بارے میں تم کیول سوچ لو آپ کو بھے لگ جائے چوری مت کن کیول سوچو کہ چوری کروں گا اس سوچنے ماتر سے آپ کے اندر سنکوچ اسمنجہ شرم بھے گھبراہٹ یہ شک پیدا ہو جاتا ہے گلت سوچتے ہی کہ یہ شک کروں گا آپ کو ڈرڈگنے لگتا ہے گھبراہٹ ہوتی ہے اشانتی ہو جاتی ہے اچھا سوچتے ہی ابھی تم سوچ لو کہ یہاں جتنے شروط آئے ان کو لڈو بھاٹو ابھی بھاٹا نہیں ہے سوچو کے والے اب بھاٹو گی بھی نہیں تم مجھے پتا ہے کوئی اور بھاٹے تو لے لوگے دو بار کہو گے پرشاہ تو ڈبل بھی لے نہ چاہیے لڈو بھاٹنے کے بارے میں اگر تم سوچ لو بھاٹنا نہیں سوچنا اس میں بھی تمہارا من خوش ہو جائے پرشانتہ من میں آئے گی کہ میں اچھا کام کرنے کو سوچاؤں بھلے ہی تمہارے پاس پیسے نہ ہو بیوستہ نہ ہو سمجھ نہ ہو اور اس میں تم پھر بھی خوش تو ہو ہی جاؤں گی تو نربھے رہنے کے لیے اچھا سوچنا آوستہ اچھے بیچار من میں ہو اور اچھے بیچار کیسے آئیں گے اچھے بیچار سب کے من میں آتے ہی نہیں کتنے لوگوں کا من تو پورا کواڑ کھانا ہے کواڑی سٹو اس میں بہت گڑھ بڑھ سڑھ بڑھ سب بیچار آتے ہیں اور کتنے لوگ ہمت کر کے دوسروں سے بھی بتاتے ہیں کہ بڑے گندے بیچار اٹھ رہے ہیں تو لوگ بھی اتنے پھوڑ ہیں پوچھتے کیا گندے بیچار اٹھ رہے ہیں اب عجت لینا ہے کیا اس کی بول ہی دیا گندے بیچار یعنی گندے بیچار اب ایک ایک کر کے تم لسٹ دیکھو کس کی اب گندے بیچار من میں اٹھ رہے ہیں یہ من کا نرمل ہونا کوئی شادھرن سی بات نہیں کبیر من نرمل بھایا جیشے گنگا نیر پاچھے پاچھے ہری پھیلے کہت کبیر کبیر اور من صبح سے لے کر شام تک جتنی بھی کاری کرتا ہے وہ سب سانتی کیلئے کرتا ہے سکھ کے لئے کاری اچھا ہو چاہے برا پاپ ہو چاہے پنی لیکن انتیم لچ ہے کہ اس سے سکھ پانا ہے شانتی پانا ہے اور شانتی ایک ایسی چیز ہے گریب کی پاس بھی شانتی نہیں ہے میڈیم لوگوں کے پاس بھی شانتی نہیں ہے امیروں کی پاس شانتی نہیں ہے کوئی ایمہ سوچے ہم گریب ہیں تو ہمیں بہت شانتی مل جائے گی شانتی بانتی نہیں تم تو دال چاول سبجی میں ہی اُلجھے رہو گے رجائی گدہ بچھاؤنا کھاٹ میں اُلجھے رہو گے تم تو جیادہ یا سانتی نہیں ہے اور کوئی سوچے امیر ہونے سے سانتی مل جائے گی وہ بھی سمبھونے سانتی کا رشتہ گریبی اور امیری سے نہیں ہے سانتی کا رشتہ تمہارے بیویک اور شدبدھی سے ہے جب بیویک اتپن ہوتا ہے پریستتی چاہے جیسی ہو شانتی لہرانے لگ جاتی ہے شکھ ملنے لگ جاتی ہے لوگوں کے پاس بیویک نہیں میں دلی میں ایک سانسد جی کی ہاں دس دن رکھا بیہار کے سانسد ہیں ان کو ایسے نام میں بولتے ہیں سیلیش کمار اور دوسرا نام ہے اس کا بولو منڈل بولو منڈل تمہیں بولو منڈل کی نام سے ان کو جاتا جانتا پتنی ان کی بیدھائی کا وہ سانسد لالو پرشاد کی پارٹی سے تو مجھ سے بولے کہ گردیو میں لالو کو منڈل نہیں جاتا ہوں تو ٹھیک ہے کی گلک ہے انہوں نے ہم کو بولا کر ٹکٹ دے دیا پتنی کو دونوں جیت گئے مودی کی لہر میں بھی ہم جیت گئے شاہن باج حسین کو ٹکر میں ہرا دیا تو ہم نے کہا بڑی اچھی بات اب بولنے ملنے نہیں جاتا ہوں پر آپ نے چانک کی نیتی دیا تھا اس میں لکھا ہے کہ راز دربار میں کبھی کبھی جاتے رہنا چاہے تو جاؤں کیا ایسا سویدی